دوستو اگر آپ بھی بیٹوز یوزر ہیں تو آپ نے بھی یہ پرولم فیس کی ہوگی کہ اگر آپ نئی ہارڈ ڈرائیو یا ایس ایس ڈی پرچیس کرتے ہیں اور آپ کو اپنے سی ڈرائیو کا ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کرنا ہے اپنے سوفٹ ویر اور سیٹنگز کے ساتھ تو آپ کے پاس بہت کم اپشن سوفٹ ویر کے ایسے ملیں گے جو کی فری میں آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس ہے اے او ایم ای آئی بیک اپر نام کا ایک فری ٹول جو کی ہمارے لیے یہ کام کر سکتا ہے وہ بھی ایک دم فری میں تو چلتے ہیں جلدی سے اس کے بیپ سائٹ پر یہ ہے اس سوفٹ ویر کے بیپ سائٹ یہ لنک میں آپ کو ڈیسکریپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ فری ویر پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میں نے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اور اسٹال بھی کر رکھا ہے تو زیادہ سمیہ نہ خراب کرتے ہوئی اسٹارٹ کرتے ہیں سیدھا یہ کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آتا ہے یہ آپ کا ہوم سکرین ہے اس کی بیک اپ ٹاسک ہے بیک اپ ٹاسک میں آپ کا سسٹم بیک اپ لے سکتے ہیں آپ اس سے او ایم ای آئی ون کی ریکووری پارٹیشن بنا سکتے ہیں ڈسک بیک اپ اس کا لے سکتے ہیں پارٹیشن بیک اپ لے سکتے ہیں فائل بیک اپ لے سکتے ہیں بیک اپ فائلز کلاوڈ پر بھی آپ کر سکتے ہیں سنکنگ میں جب فرس ٹائم آپ کا بیک اپ پر فارم ہو چکا ہوگا تو نیکس ٹائم میں یہ بیسک سنک آپ کا کرے گا یعنی کیول انکریمنٹل بیک اپ آپ کا رکھے گا پورا بیک اپ نہیں کرے گا کچھ یہاں پر اس میں پیڈ اپشنز بھی ہیں جو کی کیول آپ کو پرو برجن میں ہی ملیں گے اور پرو برجن آپ کو پرچیس کرنا ہوگا اس کام کے لیے جیسے ریال ٹائم سنک، میررر سنک اور ٹو وے سنک تو ہم کو اس ٹاسکوں کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کے پل فری والے برجن سے ہی ہمارا کام جو ہم میں پرفارم کرنا ہے وہ ہو جائے گا یہاں سے ریسٹور ہو جائے گا کلون والے آپشن سے سسٹم کلون کر سکتے ہیں لیکن وہ پرو برجن میں ہی ایبلیبل ہے ڈسک کلون آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی پارٹیشن کلون بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی تو جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاسک ہمیں بیک اپ پر جانا ہے سسٹم بیک اپ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس نے سی ڈرائیب کے ساتھ ساتھ بوٹ پارٹیشن اور ریکبری پارٹیشن کو بھی سلیکٹ کر لیا ہے اس کے نیچے جو ڈیسٹینیشن اپشن آ رہا ہے اس پہ ہم سلیکٹ کر کے یہاں پر جہاں پر ہمیں ایمیج فائل رکھنی ہے اس کا پاتھ ہمیں دے دینا ہے میری case میں یہ ہے ایپ ڈرائیب ایپ ڈرائیب کے اندر میں نے ایک فولڈر بنا رہا ہے وینڈوز 11 بیک اپ ڈیمیج کے نام سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ساری سیٹنگز ہم کر چکے ہیں صرف سٹارٹ بیک اپ پر ہمیں کلک کرنا ہے بیک اپ لینے میں یہ کچھ ٹائم لے گا تو ہم ویڈیو کو فاسٹ فورورڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ بنے موسیقی یہاں ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے سیمپل فینش ویٹن پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا سسٹم بیک اپ ہو چکا ہے دوستو ریسٹور کرنے کے لئے دوستو سسٹم میں ہمیں اپنی نئی ڈرائب ایڈ کر دینی ہے ریسٹور پر جانا ہے ہمیں سیلیکٹ ٹاسک پر جانا ہے یہاں پر جو ہم نے ایمیج بیک اپ لے رکھا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹ اور ٹائم ہماری آ رہی ہے اس کے حساب سے ہم چوز کر لیں گے اگر ہم نے الگ الگ ملٹیپل بیک اپ لے رکھیں تو نیکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ریسٹور دے سسٹم بیک اپ تو چیک لگا رہنا ہے اس کو ڈرائب ہماری جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اب اس بار اس کے لئے ہمیں ریسٹور سسٹم پر چیک لگا دینا ہے اور نیکس کر دینا ہے یہاں پر ہمیں سیکنڈ ڈرائب ہماری شو ہو رہی ہوگی جو کی میری کیس میں ہیں ڈسک ڈیرو میں اس کو سلیکٹ کر دوں گا جس پارٹیشن میں مجھے ریسٹور کرنا ہے اور سمپل نیکسٹ بٹن پر کلک کر دوں گا مجھے یہاں پر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنا ہے کیونکہ میری ڈانر ڈرائب یہ یوز ہو رہی ہیں میرے پاس نئی ڈرائب نہیں ہے تو آپ کو بس اس نہ ہی کرنا ہے دوستو یہ پارٹیشن سلیکٹ کرنے کے پاس نیکسٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے اور آپ کی سی ڈرائب اس میں ریسٹور ہو جائے گی سکسسفولی تو دوستو ایک ٹاسک ہم نے پرفارم کر کے دیکھ لیا دوسرا ٹاسک ہم اورک کرتے ہیں اس میں چلتے ہیں اپنے اس بٹن پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے خیلی پرویص کا بیک اپ کیسے لے سکتے耀 اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک دو آم ستول کر رکھیں san Desktops پر میں ایک جوس نام کا فوردر بنا رکھا ہے وہاں میں فائلیں بنا رکھی ہیں ان کا بائیک اپ لینا چاہتا ہوں اپنے ایک دوسرے پارٹیشن کے دوسرے فولڈر میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پارٹیشن بنا رکھا ہے ای ڈرائیب جس کے اندر میں نے ایک تیسٹینیشن نام کا فولڈر بنا رکھا ہے اس میں جو بیک کپ ہے پہلے سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چلتے ہیں اپنے سیکنڈ اوپشن پر بیک کپ میں جائیں گے فائل بیک کپ پر جائیں گے یہاں سے سورس فولڈر ہم سیلیکٹ کریں گے جس فولڈر کا ہمیں بیک کپ لینا ہے میرے کیس میں ڈیکسٹوپ ہے دیکسٹوپ کے اندر سورس نام کا فولڈر بنا رکھا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے نیچے دیسٹینیشن پر یہ آرہا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی یہ میپ پر آ رکھا تھا تو دوبارے سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ای ڈرائیب ای ڈرائیب کے اندر دیسٹینیشن اور سیلیکٹ کر لیا ہم نے یہاں سے بس آپ کو سٹارٹ بیک اپ پر کلک کرنا ہے اور بیک اپ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت چھوٹی سی فائل ہے تو یہ بیک اپ بہت جلدی ہی ہو جائے گا ہمارا پر فرم آپ کے کیس میں ڈیٹا کے بولیم کے اوپر یہ ڈپینڈ کرے گا کتنا ٹائم لے گا دیکھیں ٹاسک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے فنش کے کلک کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں ہمارا مائی فائل بیک اپ ٹو کے نام سے ایک اور یہ لوگ بن گیا ہے تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم اور کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے سورس والے فولڈر میں یہ چار فائل ہیں ہماری دیسٹینیشن والے فولڈر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ فائلیں آ چکی ہیں گا نہیں دیسٹینیشن میں آتے ہیں یہاں پر مائی فائل بیک اپ ٹو کے نام سے ایک فولڈر بن گیا ہے اور اس کے اندر ایک ایمیج فائل بن گئی ہے تو ری سٹور کا یہاں پہ یہ اپشن ہم پرفارم کر کے دیکھ لیتے ہیں سورس والے فولڈر سے ہم کچھ ایک دو فائل ہم ڈیلیٹ مان لیتے ہیں ایک نمبر دو نمبر فائل میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ری سٹور کر پائے گا کر نہیں کر پائے گا ری سٹور پہ جاتے ہیں سیلیکٹ ٹاسک کرتے ہیں مائی فائل بیک اپ پہ کر دیتے ہیں سیلیکٹ اور نیکسٹ کلک کر دیتے ہیں یہاں پر اپنے فولڈر تک پہنستے ہیں میرے کیس میں یہ فولڈر تھا سورس فولڈر ساری فائلیں ہمیں اگر چاہیے تو ہم نے آل پہ سیلیکٹ کر دیں گے لیکن میرے کیس میں ہمیں کیول ایک نمبر دو نمبر فائلیں ہی ہمیں چاہیے تو وہ ہی ہم سیلیکٹ رہنے دیتے ہیں اور باقی کے ڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے restore to original location اگر آپ کو اسی location پہ فائلنے چاہیے تو یہ ہی سیلیکٹ رہنے دیتے ہیں ورنہ آپ کو نئی location پہ اگر کوئی فائلنے چاہیے تو یہاں سے آپ کو restore new location سیلیکٹ کر کے اس بات کو دے دینا ہے میرے کیس پہ originally فولڈر رہے گا وہ ہی سیلیکٹ رہتے ہیں اور start restore پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے اس نے restore کر دیا ہے successfully finish پہ کلک کر دیتے ہیں اور source فولڈر میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فائلیں آ چکے ہیں کہ نہیں ہماری فائلیں restore ہو چکے ہیں تو دیکھا دوستوں یہ بہت ہی user friendly software ہے اور free version ہے اس کا یہ اگر آپ کو اس میں کچھ option جو pro والے version کی ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں اس کی سائٹ سے تو آج کی میری ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like and share کریں اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں bell icon click کریں تاکہ نئی ویڈیو کی notification آپ کو مل سکے اور ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے نمش کار دوستوں